تختی نمبر چوبیس ادغام یرملون تنوین یا نون ساکن کا قائدہ حروف ادغام چھے ہیں یا را میم لام وانون جن کا مجموعہ یرملون ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے دوستو یہاں پہ ایک چیز دھیان دی جائے گا یہاں پہ لکھا ہے لام اور را کی صورت میں لام اور را کی صورت میں تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی حرف آتا ہے اور اگر وہ لام اور را ہوتا ہے تو غنہ نہیں ہوگا اس چیز کو اب نوٹ کر لیجے تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے گا تو غنہ نہیں ہوگا کسی قیمت پہ نہیں ہوگا لیکن تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واؤ یا میم واؤ نون اگر آتا ہے تو وہاں پہ غنہ ہوگا اس بات کو اب دھیان میں رکھئے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں اب تنوین یا نون ساکن تنوین کیا ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں دو زبر یہ ہے یہ دو پیش ہے دو زبر دو زیر یہ ہے دو زیر کو تنوین کہتے ہیں اب نون ساکن تنوین یا نون ساکن نون ساکن کیا ہے جس نون پر جزموگی اس کو نون ساکن کہتے ہیں میم پہ جذب ہوگی تو میم ساکین ہے لیکن یہاں پہ نون ساکین اور تنوین کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا تو یہاں پہ تنوین کے بعد لام اور را جو آئے گا لام اور را یہ نیچے لام ہے اوپر را ہے دیکھئے گا غنہ قطع نہیں ہوگا محمد الرسول اللہ تنوین کے بعد را آ رہا ہے جو کی عرف ادغام میں سے ہے ٹھیک ہے مِن رَبِّكَ غنہ نہیں ہوا غفور الرحیمن عیشت الرازیت اب یہاں پہ ادغام لام ہے آپ دھیان رکھئے گا لام اور را پہ غنہ نہیں ہوگا باقی ابھی ہم آگے جو چار حرف بچے ہیں یومین یا واؤ میم نون ان کو آگے ہم ابھی پڑھیں گے مِل لَدُنْهُ یہاں پہ نون ساکین کے بعد لام آ گیا کُلُّ لَهُ یہاں پہ نون ساکین کے بعد لام ہے یہاں پہ تنوین کے بعد آیا یَكُلَّهُ یہاں پہ نون ساکین کے بعد رِزْقَ لَكُم یہاں پہ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اُفِّل لَكُم مِل لَبَنِنْ بِبَا مَشْقِدْغَامِ مَعَغُنَّهُ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف یرملون میں سے یا واؤ میم نون یومین میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آئے یا واؤ میم نون یومین دوسرے کلمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغامِ مَعَغُنَّهُ اور ادغامِ ناقص بھی کہتے ہیں اب ہم نے سب سے اوپر پڑھا تھا ادغامِ شفی ہم نے پڑھا تھا حروفِ ادغام چھے ہیں یارو مِمْ لَمْ وَاؤ نون ٹھیک ہے یہ ہم نے اوپر پڑھا تھا اس میں تھا یارو تو نکال دیا ہے اس میں سے لام اور رو تو پڑھ چکے ہیں لام اور رو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں لیکن اب یہ جو باقی کے بچے ہوئے حرف ہیں اس سب میں غنہ ہوگا تو یہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں ادغامِ یا اب دیکھئے کہ کیسے غنہ ہوتا ہے تنوین یا نون ساکن دھیان رکھئے گا خیرائیں یارو تنوین کے بعد یارا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا جو کی یومن میں سے ہے تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پشکو تنوین کہتے ہیں دو زبر پہلے پڑھا اب دو زیر پڑھا اس کے بعد بھی یارا ہے تو تنوین کے بعد تو یہ یومن میں سے اس لئے یہاں پہ غنہ ہوگا اب یہاں پہ نون ساکن آگیا تنوین اور نون ساکن کی ہی بات چل لئی ہے نون ساکن کے بعد یہ آیا ہے یہاں پہ بھی غنہ ہوگا یہاں پہ نون ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے یہاں حرف یومن میں سے ہے یہاں پہ تنوین کے بعد یارا یومن میں سے ہے اس لئے یہاں پہ غنہ ہوگا یہاں پہ آپ بتائیے کیا ہوگا اب ادغام واو یومن ہے نا تو یا ہم نے پڑھ لیا اب ہم واو پڑھ رہے ہیں واو میں بھی غنہ ہوگا تنوین یا نون ساکین تنوین کے بعد واو آ رہا ہے غنہ ہوگا تنوین کے بعد واو آ رہا ہے جو کی یومن میں سے ہے نون ساکین کے بعد واو آ رہا ہے واو رفی یومن میں سے ہے من ورائیہم نون ساکین کے بعد واو آ رہا ہے واو رفی یومن میں سے ہے اس لئے غنہ ہوگا جننات وعیون اب آپ بتائیے موعدہ اب آپ بتائیے ادغام امین اب یہاں پہ میم میم بھی یومین میں سے آ رہا ہے نا یا واؤ تو ہوگا یا میم بچا ہے رسول من اللہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے میم حرف یومین میں سے اس لئے یہاں پہ غنہ ہوگا صراط مستقیمن یہاں پہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اس لئے یہاں پہ غنہ ہوگا یومین میں سے میم ہے رحیق مختوم یہاں پہ تنوین کے بعد دوزہ پر دوزہ دوپیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے اس لئے یہاں پہ غنہ ہوگا مِمِثْلِهِ یہاں پہ نون ساکین کے بعد مِم آرہا مِم حروفِ یومن میں سے ہے مِن نبی نون ساکین کے بعد نون آرہا جو کہ یومن میں سے اس لئے یہاں پہ غنہ ہوگا نورن نہدی تنوین کے بعد نون آرہا نون حروفِ یومن میں سے ہے عاملتن ناصبہ تنوین کے بعد نون آرہا نون حروفِ یومن میں سے ہے لمن نریدو اب یہ آپ بتائیے یہاں پہ بھی تنوین کے بعد نون آ رہا ہے دوستو ویڈیو کیسا لگا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائی میرا موٹیویشن چینل اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں جزاکاللہ خیرو